جس صاحب آپ جانتے ہیں یہ معصوم لڑکی آج یہاں کیوں گھڑی ہے اس کٹ گھرے میں انصاف کے لیے اپنے ہاں کے لیے کانون نے میرے ساتھ کیا کیا میرے کو کہاں انصاف ملا ارے چھوڑیے جس صاحب آپ کیا کانون کی بات کریں گے میں آپ کو بتاتی کانون کیا ہوتا ہے کانون نے میرے ساتھ کیا کیا میرے پریوار کے ساتھ کیا کیا میرے بڑی ماں کو ستھا ستھا کے اس کانون نے مار گیا میرے پتا جی سرکاری ماسٹر تھے ان کے میں تدبیزا انزام لگایا گیا کیوں انہیں آدمی حتی کرنی پڑی میرے دو چھوٹے چھوٹے محصوم بھائی بین پیگھر ہو گئے کانون صاحب آپ کیا کانون کا انصاف کریں گے آپ کا کانون مر چکا ہے آپ کا زمین مر چکا ہے دو کھلے آم وہ کھلے آم گھوم رہا ہے ماسٹر کے زندگی کے ساتھ چل گئے اس کے لئے کانون نہیں اور ہمارے لئے کانون جد صاحب اگر یہ وکیل جیت گئے ان کے نوک جیم میں ہرے ہرے نوڑ بھرے جائے گے اگر یہ وکیل صاحب ہاں گئے تو ایک مجھبور لگ کی ہاں جائے گی کانون صاحب مجھبور لگ کی ہاں جائے گی کیسا کانون کون سا کانون جو مجھے ہنگ نہیں دلا سکتا تو کون سا کانون جد صاحب کون سا کانون کانون جد صاحب میری آپ سے دنفائی سے ہاں چھوڑ کے اگر آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ میں غلط ہوں سزا کے لائف ہوں تو آپ مجھے سزا دیجئے کانون صاحب آپ اپنا فیصل سنائیے رکیے مد بلکل موت رکیے وہ جو درندہ گھوم رہے ناں محسوس کی جدی کے ساتھ کھیل رہے ناں کھیل لے دیجئے اسے جندین سے کھیل لے دیجئے کھوئی بات نہیں آج ایک مرہ ہے کل دوسرا مرے گا کل دیسرا مرے گا پر آپ کا کانون آپ کا کانون یوں ہی ہاتھ سے ہاتھ دھرا بھیڑ جے کر جس صاحب لڑکوں کی ماں سے جندیہ پھرباد ہو جائیں جن صاحب پر آپ کا کانون بے گناہ کو سجا دے ستا ہے سجا دے کریں پر میں بھی قسم کھاتے ہوں جس صاحب